اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے مارکٹ کے انیلیسز بٹکوائن کی اگلی موو اور کچھ ایسی خبریں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ مارکٹ شاید بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال اختیار کرنے کے بعد کریش بھی کر جائے تو کیا ہوگا مارکٹ کا اگلا لاعمل وہ ہم آپ سے اس ویڈیو میں تفصیلا شیئر کریں گے کچھ نیوز ہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے جو ریسنٹلی میں نے آپ سے کوئن شیئر کیے وہ دے رہے ہیں آپ کو بہت اچھا پروفٹ اور اگر آپ ہیں پروفٹ میں تو آپ نے اس کو لے کر بھی اپنی اگلی حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے اس کے بارے میں کریں گے بعد اور کچھ ایسے کوئن جس میں آپ بہت بری طرح ہینگ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے کچھ رسکس کریں گے تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو کے ہر پروجیکٹ کرپٹو سے جڑی ہر نیوز اور پاکستان میں آتی ہوئی کرپٹو کو لے کر جتنی بھی تبدیلی کی خبریں ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں تو بڑھتے ہیں بنا دیر کیے مارکٹ کی طرف تو دوستو بنا دیر کیے ہم آگئے ہیں مارکٹ کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا The Global Crypto Market Cap کے بارے میں اگر اس میں ہم کل سے کمپیریزن کریں اس کا تو اس میں دو بلین ڈالر تک کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی اچھا سائن ہے اور اگر انکریز آور دا لاس ڈے کی بات کریں تو اس میں ایک ون پرسنٹ تک کا اضافہ دکھائی دے رہا ہے دوسری چیز جو آپ سے میں نے ریسنٹلی نئی شیئر کرنی شروع کی ہے وہ ہے بی ٹی سی ڈومیننس جس میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو بی ٹی سی میں سرمایہ کاری زیادہ ہونے کا ہمیں انڈیکیشن ملتا ہے تو دوستو اب آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں بیٹکوائن کے پرائز کے بارے میں اگر ہم بیٹکوائن کے پرائز کے بارے میں دیکھیں تو لاسٹ پورا ویک بہت ہی برا رہا بیٹکوائن کو لے کر اس میں تقریباً ساڑھے دس پرسنٹ کی کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم آج ہفتے کے آغاز کی ہی بات کریں تو اس میں زیرو پوائنٹ تھرٹی پرسنٹ آپ کو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کل سے اس کا کمپیئر کرنے تو اس میں ون پوائنٹ ڈبل سیون ڈالر پرسنٹ اضافہ ہو چکا ہے ایتیریم کی بات کریں تو اس نے اپنی پوزیشن کو بہتر کر لیا ہے کل کی نسبت اس کی قدر میں تیس ڈالر تک کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی این بی جو موسٹ سٹیبل کوائن ہے جو ایسے کہیں اپنی موو چینج نہیں کرتا اس کی قدر میں بھی ہمیں اچھی خاصی کمی دیکھنے کو ملی تھی لیکن ہفتے کے آغاز سے ہی اس میں چون تیس ڈالر تک کا اضافہ ہو چکا ہے اور اگر ہم موسٹ ٹوپ ٹرنٹی کی بات کریں تو سولانا کے پرائز نے بھی ریکاوری کی ہے اوورال مارکٹ کا رجعان کچھ بہتری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے اور جب مارکٹ نے کلیپس کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارڈینو یعنی کہ ای ڈی اے جیسا کوائن بھی اچھا خاصا کلیپ کر گیا لیکن اس نے اپنا 1.15 سنٹ کا جو اس کا رزسٹنس لیول تھا وہ اس نے ڈروپ نہیں کیا ایکس آر پی نے بھی اپنے اندر میں ریکاوری کی ہے اگر ہم ایکس آر پی کی بات کریں تو یہ 70 سنٹ تک جا چکا تھا لیکن آج اس وقت ہمیں بہت ہی اچھی پوزیشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے بیٹکوائن کا جو ٹریڈ بیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں اس کچھ ایسی نیوز جو ہمیں انٹرنیشنلی محصول ہو رہی ہیں کہ اگلے دنوں میں کرپٹو جو ہے وہ کافی ڈاؤن فال کا شکار ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لیکن جو نیوز ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کا ڈیریکٹ تعلق بیٹکوائن کے ساتھ ہے اور کچھ ڈیٹا جو ہمیں بت کے دن محصول ہوتے ہیں میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں اگر وہ ڈیٹا فیڈرل منسٹری سے یو ایس اے کی طرف ان کی ایکانومی کے حق میں آتا ہے تو بیٹکوائن کے کریش ہونے کے کیا چانسز ہوں گے وہ میں آپ سے نیوز کے لنک کو اپن کر کے آپ سے شیئر کروں گا پہلے میں آپ سے جو مین نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کوائنز کو لے کر ریسنٹلی میں نے آپ سے جو کوائنز شیئر کیے ان کے بارے میں میں آپ کو اگاہی دے دوں اور لائے عمل بھی آپ کو ابھی سے اختیار کرنا ہوگا سب سے پہلا کوائن میں نے آپ سے جو شیئر کیا تھا پاسٹ ویک میں وہ تھا چین لنک یعنی کہ انیس ڈالر پہ وہ آپ کو ایویلیبل تھا اور الحمدللہ آپ اس برے ترین ڈیپٹ مارکٹ میں بھی آپ اسے اچھا پروفٹ گین کر رہے ہیں اس نے پچھلے پورے ہفتے میں ڈاؤن فال مارکٹ میں بھی اس نے پرفارم کیا تیس پرسنٹ تک کا ہائی لگایا اور آپ چین لنک کی آج کی پرفارمز دیکھیں تو اس میں ٹو پوائنٹ فورٹی سکس پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے لہٰذا آپ نے اگر اس میں اچھی خاصی انویسمنٹ کی تھی تو آپ اس وقت بہت اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کا اس کا اگلا لائے عمل وہ یہ کہ اگر آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینٹی آپ پروفٹ میں ہیں اور اگر آپ اس میں انکلوڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس میں انکلوڈ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر اپنا ٹرینڈ ریورسل بھی کرتا ہے تو آپ کو پنتالیس ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کر رہا تھا میں چین لنک کی اگلی بات کرتے ہیں ہم ہارمنی کی تو دوستو آپ کے سامنے میں نے ہارمنی کو اوپن کر رکھا ہے یہ لاسٹ میں نے آپ کو پاس ویک میں ریکمنٹ کیا تھا بائیس سینٹ پہ اور آج آپ کو انتیس سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں پچھلے پورے ویک میں اس نے پوائنٹ نائنٹی فور پرسنٹ کا جو پلس دیا اور ابھی بھی اگر آپ نے اس میں کیونکہ یہ سینٹ میں کوئن موجود ہے تو آپ کے اگر ہنڈرڈ ڈالر کی اس میں انویسمنٹ تھی تو آپ کم از کم اس میں پروفٹ میں ہوں گے لوس میں نہیں اور اگلا جو تیسرا کوئن جو میں نے آپ سے لاسٹ ویک میں شیئر کیا تھا وہ بھی آپ سے میں اس کی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ اگر بات کریں ہارمنی میں انویسمنٹ کی تو آپ اس میں مزید انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ مسلسل ہمیں پلس کی طرف جاتا ہی دکھائی دے رہا ہے اور دوستو ایک شورٹر انٹرو دوں گا میں تھرڈ کوئن کا ٹی آر این ڈی یہ بھی میں نے آپ سے پاس ویک میں شیئر کیا تھا اس نے آپ کو ایک بہت اچھا پروفٹ دیا اور اس وقت یہ ایک مرتبہ پھر سے ڈاؤن فال کی طرف آ رہا ہے اگر لیٹس پوز آپ اس میں مزید انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ٹو پوائنٹ ڈبل ٹو پہ آ لینے دیجئے گا اور اگر آپ ابھی پروفٹ میں ہے تو آپ اس میں سے پروفٹ گین کر کے نکل سکتے ہیں اور اس کی مارکٹ جیسے ہی دوبارہ ڈاؤن فال کی طرف آئے تو آپ اسے بائے کر کے اپنے پورٹ فالیو کو ایک مرتبہ پھر سے مضبوط کر سکتے ہیں تو آپ بڑھتے ہیں بنا دیر کیے وٹکوائن کے ٹریڈ ویو کی طرف تاکہ آپ کو آنے والے لائے عمل سے میں آگاہی دے سکوں تو دوستو پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی جو جستجو کی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مرتبہ بڈکوائن کا جو ٹوئنٹی فور آر کا سمپلی چارٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرلوں کہ مارکٹ کل دوپہر دو بجے یہاں پہ کھڑی تھی اور مارکٹ نے اکتالیس آٹھ سو سے ہائی لگانا شروع کیا تو بیالیس چھے سو تک کا ہائی لگا چکی ہے مارکٹ جسے میں ایک بہت ہی اچھا سائن دوں گا اور سمجھتا بھی ہوں لیکن اچانک مارکٹ چار آر کے بعد مارکٹ پھر ایک مرتبہ اپنے پرانے لیول پر آ جاتی ہے جس سے مارکٹ میں اور عدم اعتماد بیدا ہوتا ہے بیٹکوائن کو لے کر اور ٹریڈنگ ویو کی اگر ہم بات کریں تو پھر ٹریڈنگ میں اگر اس وقت منجے ہوئے کھلاڑی بھی ان ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھینی چلیتے ہیں لہذا مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے یہاں سے چوبیس گھنٹے کے اندر اس نے سر اٹھانا شروع کیا اور مارکٹ اس وقت آپ کو یہاں پہ ایزی لی ورک کرتی دکھائی دے رہی ہے اب اگلی کینڈلز کیا بن رہی ہیں اور جو نیوز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ کس چیز کو اشارہ دے رہی ہیں اب اس کی طرف چلتے ہیں تو دوستو پچھلے دو ماہ کا جو بیٹکوائن کا ٹریڈنگ ویو ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور آپ نے فالو کرنا ہے ٹرینڈ کو کہ بیٹکوائن ٹرینڈ کیا دے رہا ہے تو ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک گرین کینڈل بنتی ہے پچھلے دو ماہ سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد دو بڑی کینڈلز بن جاتی ہیں کہیں بھی آپ کو پورے ویو میں ایسا نہیں ہے کہ دو چھوٹی گرین کینڈل بنے تو ایک بڑی نہ بنے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں آج کی تاریخ کی تو دوستو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں سے ٹرینڈ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے ایسا ٹرینڈ آپ کو پیچھے کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا لہٰذا یہ بات انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بیٹکوائن کچھ ہمیں نیا دکھانے والا ہے یہاں تو اس کی قیمت مزید گرے گی جیسے کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بیٹکوائن 38000 پر جائے گا تو دوستو یہ گرین لائن میں نے آپ لوگوں کے لیے کھینچر کی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر مسلسل آپ کو چھے کینڈل اکٹھی جو پچھلے کسی چارٹ میں دو ماہ کے آپ کو بنی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہیں اگر منجے ہوئے کھلاری ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اورنج کینڈل مارکٹ کی ڈروپ ہونے کو انڈیکیٹ کرتی ہے اب یہاں پر آ کر تین انتہائی کمزور گرین کینڈل بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو یہ انڈیکیشن ہے کہ مارکٹ اس وقت بہت زیادہ سمجھ لیں کہ اپنا اعتماد ہو چکی ہے لیکن بی ٹی سی ڈومیننس کی بات کریں تو وہ ہمیں پھر اچھا دکھائی دے رہا ہے تو اب میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ نیوز کیا ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے بوت کو آنے والے ڈیٹے کو لے کر کہ بٹکوائن کی اگلی قیمت کیا ہوگی وہ نیوز امریکہ سے ٹریڈ ویو کو چھوڑنے سے پہلے اس پیج کو لیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس وقت بٹکوائن کو بیالیس ہزار پہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں تو میں اسے بڑا ہی ایک آرٹیفیشل سائن کنسیڈر کر رہا ہوں یہاں پر آپ کی جو بائنگ ہونی چاہیے وہ بڑی سوچ سمجھ کی ہونی چاہیے اور ذہن میں رکھئے گا کہ آپ اس حکمتی حملی کے تحت بائنگ کریں کہ مارکٹ اگر یہاں پہ کولیپس کر جاتی ہے تو ایک مرتبہ آپ مارکٹ جہاں پر بھی جا کے رکے گی وہاں پر بھی کچھ دن ویٹ کرنے کے بعد آپ بائنگ کر سکیں تو اب بڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو دوستو آپ سے جو میں نیوز کا ذکر کر رہا تھا وہ یوشا گولا کی طرف سے ہے جو امریکن الیلیسس ہیں بیٹکوائن کریش اہیڈ ایکسپرٹ وارننگ اور کس دن کا وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں جس کا ذکر میں نے آپ سے پچھلے دو ہفتوں سے کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ آپ مزید ایڈوکیٹ ہوں میں آپ کو ائر ڈروپ اور ایسی چیزوں میں الجا کر مارکٹ سے آپ کی نظر نہ ہٹا دوں اور ذہن میں رکھئے گا کہ میں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر تفصیلن ویڈیو بنانے والا ہوں کہ ائر ڈروپ کے چکر میں آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے تو دوستو تو دوستو اب یہ جو ان کے امریکہ میں جو مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے کرپٹو کی اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ میں انفلیشن ریٹ ابھی جو ہے کنٹرول کیا جا رہا ہے جب بھی امریکہ میں انفلیشن بڑھتی ہے تو دنیا تیزی سے کرپٹو مارکٹ کا رخ کرتی ہے اور آپ کو میں اس کی جسٹ ایک ہیڈنگ شیئر کر دوں بٹکوین می اینڈ اپ فالنگ تو اس لو اس تھرٹی تھاؤزن اف دا یو و ایس انفلیشن ڈیٹا تو بی ریلیس اون ونزڈے کمز اینی ہائر اینڈ فورکاسٹ وان ایلکس ٹرگر فاؤنڈر اوف ایک کیپٹل نیو یورک بیس اسٹ منیجمنٹ فم تو دوستو یہ جن میں رکھئے گا کہ جو بوت کو اور جمعے کے دن ڈیٹا آتے ہیں ان دونوں میں سے ایک دن ہمیشہ بہت اہم ہوتا ہے چاہے وہ گولڈ کی مارکٹ ہو کروڈ آئل کی مارکٹ ہو یا ہوں کرپٹو کی مارکٹ تو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے کرپٹو مارکٹ انیلیسس پہ نظر رکھنی ہے اور نیکسٹ موف بٹکوائن کا تھرٹی تھاؤزنڈ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کی نظر سے جو لوگ دنیا کو چلاتے ہیں تو دوستو اب میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ تین عدد ایسے کوائنز جو آپ لے بیٹھے ہیں آپ اس میں سے نکل نہیں پا رہے تو ان کو لے کر آپ کی کیا حکمت عملی ہونے چاہیے تو دوستو بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھیٹا کوائن کی تھیٹا نیٹورک کے ایک بہت ہی اچھا کوائن ہے اس کی پرائز ویلیو اس وقت کیا ہے وہ ہم باہر میں ڈسکس کریں گے پہلے میں آپ سے اس کو لے کر کچھ اہم نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ٹویٹ ملتا ہے ذہن میں رکھئے گا یہ جو ٹائی گونز ہے یہ نیٹورک آپ کنورٹ ہونے جا رہا ہے یا مرج ہونے جا رہا ہے تھیٹا کے ساتھ اور اگر آپ نے تھیٹا کوائن ہولڈ رکھا ہے تو میں آپ کو ایک پرسنل سجیشن دوں گا کہ پلیز کیجے آپ اپنے دل کی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ وہی کریں لیکن تھیٹا اگر آپ نے ہولڈ کر رکھا ہے تو اسے گوائیے گا مت کیونکہ یہ کبھی بھی اپنا ٹرینڈ ریورس کر سکتا ہے اور اس کا ٹرینڈ جو لاسٹ یر کا ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائف ڈالر تک کا تھا اگر آپ اسے ہولڈ کر کے مائنس میں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں تو میری اکثر آپ کو ایسی سجیشن ہوتی ہے کہ آپ لوز کی طرف مت جائیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی ذاتی رائے ہوگی لیکن میں نے آپ سے جو ٹویٹ شیئر کیا یہ منحصر کرتا ہے بہت زیادہ ٹھیٹا کی آنے والی پرائز کو لے کر یہ بہت ہی زیادہ بوسٹ کر سکتا ہے اور میں ہمیشہ ان شورٹ آپ کو ہر کوئن کی مثال اسی لیے چین لنک اور سولانا کے ساتھ دیتا ہوں کہ یہ موسٹ سٹیبل کوئن میں سے ایک کوئن ہے تو لیٹ سپوز اگر آپ نے اسے ہولڈ کر رکھا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا نیکس کوئن کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی صورتحال کیا ہونے والی ہے تو دوستو سیکنڈ ون کوئن جس کو لے کر آپ لوگ انویسٹ کر چکے ہیں اس کے بارے میں میں آگاہی دے دوں کہ اگر ہم بات کریں رینگ کی تو یہ موسٹ سٹیبل کوئن میں سے دس آٹھ ہزار پرسنٹ دور ہے اس کے آپ رینگ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں تو ایک انفرومیشن میں میں آپ کے اضافہ کرتا چلوں کہ جب ہم کسی کوئن کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو شیبا انو سے ریلیٹ کر کے بائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹوکن کوئن ہے اور اب آپ سے میں ایک اس سے جڑی ایک خاص چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو بائنگ کا ایک جو ہے ایک آٹھ ہے بائنگ کو اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کو یہاں پر ڈیلی بیس پر کوئن بائنگ اور سیل کرنے کی جو حکمت عملی ہے کبھی نہ بتا رہا ہوتا ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو لوگ دنیا میں راتو رات امیر ہو رہے تھے کروڑ پتی نہ بن پاتے کبھی بھی اسی لیے ہزاروں میں سے ایک آدھا بندہ ہی کرپٹو میں ان کر پڑتا ہے تو دوستو میں نے ڈیفی گولڈ کوئن کو اوپن کیا ہے اس کے پروجیکٹ کی انفرومیشن لینے کے لیے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی انفرومیشن موجود ہی نہیں ہے تو جب ایسے کوئنز آپ بائے کر لیتے ہیں اور امید لگا لیتے ہیں کہ یہ بٹ کوئن بنے گا تو یہ میرے لیے بھی افسوس کی بات ہے کہ کیونکہ میں یہاں پر آپ کو ایجوکیٹ کرنے بیٹھا ہوں اور میں مارکٹ کے آپ کو ارجنل صورتحال سے اگاہی دیتا ہوں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئن میں اگر آپ فس چکے ہیں تو آپ کو نکلانا چاہیے اب بڑھتے ہیں تھرڈ ون اور لاسٹ ون کوئن کی طرف تو دوستو لاسٹ ون کوئن میں نے آپ کے ساتھ اوپن کر لیا ہے شیئر کرنے کے لیے بی ایف آئی کوئی اسے بی ایف آئی سی بھی کہتا ہے بی ایرن بھی کہتا ہے تو دوستو ذہن میں رکھے گا اسی وجہ سے میں آپ سے ہمیشہ ایسے کوئن شیئر کرتا ہوں جن کا ایک پروچیکٹ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ایک سمجھنے کمپنی کا درجہ رکھتے ہیں اب یہ کوئن اور اس کے ہولڈر تقریباً لاکھوں روپے کے نقصان میں ہوں گے نائن ہنڈر کی قیمت کا یہ کوئن آج آپ کو ساتھ ایشاریہ بہتر ڈالر میں میسر ہے اور ہم اگر بات کریں تھری منت چارٹ کی تو پھر یہ اس کے بعد تھوڑی سی مومنٹ دکھاتا ہے سترہ ایشاریہ پانچ ڈالر سے بیس ڈالر کی پھر اچانک سے ڈاؤنفال کا چکار بارہ ڈالر پہ آتے آتے یہ بارہ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے پھر ایسے کوئن ان کی سیم حکمتیں عملی ہوتی ہیں اور کیونکہ ان کے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ان کی میں آپ کو جاتے جاتے سوشل نیوز بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور ریکارڈ بھی جس میں آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا بات کرتے ہیں سیون ڈے چارٹ کی تو سیون ڈے میں ایگزیکٹلی یہ ایک آپ کے ساتھ فنکاری لگاتا ہے پھر تھوڑا سا ہائی لگا کر یہ آپ سے کیپیٹل اکٹھا کرتے ہیں پھر مارکٹ ڈاؤنفال کا شکار تو دوستو تو ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ کرپٹو میں جو سارے لوگ گسے ہوئے ہیں وہ سارے ایماندار ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ کرپٹو میں پچھتر سے اسی فیصد تک کوئن جو ہیں وہ پونزی سکیم ہوتے ہیں آپ کو آتے ہی دھوکہ دینے ہیں اور اس میں آپ کا صرف نقصان ہوتا ہے تو میں آپ سے اس کے اوپر تفصیلن ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں جس پہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ نے آگے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے بات کریں ہم سوشل کی تو سوشل اس کا آپ کے سامنے خالی پڑا ہے یہ کسی بھی کوئن کے لیے بہت ہی برا انڈیکیشن ہے اگر آپ کے پاس اس وقت انویسمنٹ اس کی موجود ہے تو آپ کو اس میں سے نکل آنا چاہیے یا ویٹ کر لیں کسی اچھے موقع کا کل کو بیٹ کوئن جو ہے پمپ کرتا ہے تو آپ اس کوئن میں سے نکل سکتے ہیں تو دوستو خوففلی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید کرپٹو کی دنیا میں سے ہمیں جو جو نیوز ملتی رہیں گی لیٹس پوز ہمیں کوئی نیوز بولٹن ملتا ہے تو ہم آپ سے فوراں شیئر کریں گے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی